السلام علیکم میں ہوں منیب عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹوریز 2.0 آج جو کہانی میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں اس کردار سے بچے بوڑے سب اچھی طرح واقف ہیں اس کردار کا نام ہے علادین چلتے ہیں اپنی کہانی کی طرف پرانے زمانی کی بات ہے چین کے کسی شہر میں ایک درزی رہتا تھا اس کی کمائی بہت تھوڑی تھی درزی کپڑے سیتا اس کی بیوی سوت کٹتی تب اس کو دو وقت کی روٹی ملتی درزی کے ایک بیٹا تھا اس کا نام علادین تھا علادین چودہ برس کا ہوا تو اس کا باپ مر گیا ایک دن علادین گلی میں کھیل رہا تھا اتنے میں ایک جادوگر وہاں سے گزرا جادوگر کو علادین بہت اچھا لگا اس نے سوچا یہ لڑکا میرے کام کا معلوم ہوتا ہے اس نے پڑوس کے لوگوں سے علادین کے بارے میں سب کچھ پتہ کر لیا تب وہ علادین کے پاس آیا اور بولا تمہاری صورت میرے بڑے بھائی سے بہت ملتی ہے کیا تم مصطفیٰ درزی کے بیٹے ہو جی ہاں جناب میں انہی کا بیٹا ہوں علادین نے جواب دیا جادوگر نے پوچھا بھائی مصطفیٰ کہاں ہیں علادین بولا وہ تو دو سال گزرے اللہ کو پیارے ہو گئے یہ سن کر جادوگر نے علادین کو گلے لگا لیا اور پوٹ پوٹ کر رونے لگا علادین بہت ایران ہوا اس نے جادوگر سے پوچھا آپ روتے کیوں ہیں جادوگر نے جواب دیا بیٹا کیا بتاؤں میں تمہارا چچا ہوں چالیس سال بعد پردیس سے لوٹا ہوں سوچا تھا مرنے سے پہلے ایک بار بھائی مصطفیٰ سے مل لوں گا مگر تقدیر میں اس سے ملنا نہیں لکھا تھا اچھا اب تم جا کر اپنی ماں سے میرا سلام کہو میں شام کو تمہارے گھر آوں گا جادوگر نے علادین کو پچاس روپے بھی دیئے علادین روپے لے کر خوشی خوشی اپنی ماں کے پاس گیا اور ساری باتیں اسے بتائیں علادین کی ماں بھی بہت احران ہوئی شام کے وقت جادوگر علادین کے گھر آیا اس نے علادین کی ماں کو بڑے عدب سے سلام کیا اور آنکھوں میں آنسو بھر لائے وہ دکھیاری غم کی ماری پی رونے لگی جادوگر نے علادین کی ماں کو دلاصہ دیا اور کہا آپ نہ گھبرائیں بڑے بھائی کی بیوی ہیں ماں کے برابر ہوتی ہیں آج سے یہ گھر میرا ہے میں جو کچھ کماؤں گا آپ کے قطمے میں لاکے رکھ دوں گا جادوگر علادین کے گھر میں رہنے لگا ایک دن جادوگر نے علادین سے کہا آو تمہیں شہر کی سیر کروں علادین جادوگر کے ساتھ ہو لیا گھمتے گھمتے ایک پہاڑ کے پاس پہنچے جادوگر نے ادھر ادھر سے لکڑیاں جمع کی اور ان کو آگ لگا دی آگ تیز ہو گئے تو جادوگر نے جیب سے ایک پڑیاں نکالی پڑیاں پر کچھ پڑھ کر پھونکا اور اس سے آگ میں پھینک دیا اچانک ایک دھماکہ ہوا زمین پھٹ گئے اور لوہے کا ایک توا نظر آنے لگا علادین در کے مارے تھر تھر کامپنے لگا جادوگر نے کہا بیٹا ڈر ہو نہیں اس طوے کے نیچے ہیرے جویرائت کا ایک خزانہ چھپا ہے یہ خزانہ تمہارے لیے ہے لیکن شرط یہ ہے کہ تم میرے کہنے پر چلو علادین جادوگر کی باتوں میں آ گیا اس نے کہا چاچا جان آپ جو حکم دیں گے میں اس پر چلوں گا جادوگر نے کہا اچھا تم اس طوے کو ہٹا اور غار میں اتر جا وہاں تمہیں ایک دروازہ ملے گا دروازہ کھول کر اندر چلے جانا اندر ایک بہت بڑا محل ہے محل میں چار بارہ دریان بنی ہوئی ہیں بارہ دریوں کے سامنے ہوز ہیں ہوز سونے چاندی ہیرے جوارائت سے بھرے ہوئے ہیں لیکن خبردار ان چیزوں کو حد نہ لگانا اور محل میں گس جانا وہاں تاک پر پیتل کا ایک چراغ رکھا ہوا ہے اس چراغ کو لے کر واپس آ جانا جادوگر نے علادین کو ایک انگوٹھی بھی دی اور کہا یہ انگوٹھی تمہیں ہر بلاغ ہر آفت سے بچائے گی علادین نے لوہے کے طوے کو ہاتھ لگایا تب اپنے آپ ہٹ گیا علادین ڈرتے ڈرتے گھار میں اترا دروازہ کھول کر اندر گیا کیا دیکھا کہ ایک بہت بڑا گھار ہے انچے انچے درہ کھڑے جوم رہے ہیں درختوں میں ہیرے جوارات لگے ہیں اور طالاب میں فوارے پوٹ رہے ہیں فواروں سے پانی کا جو کترہ زمین پر گرتا موتی بن جاتا رنگ برنگ پرندے ادھر ادھر چہچا آتے پھرتے پر آدمی کا نام نشان نہ تھا علادین کلمہ پڑتا رہا اللہ کو یاد کرتا رہا میل میں داخل ہوا میل کی شان دیکھ کر اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں فرش پر کالین پیچھے تھے دروازوں پر مقمل کے پردے پڑے تھے میزوں پر ترہ ترہ کے کھانے چاندی سونے کے برتنوں میں چنے تھے علادین کے موں میں پانی بھر آیا سوچا کچھ کھا پی لوں پھر چراغ کو تلاش کروں گا مگر جادوگر کا حکم یاد آیا کھانے سے ہاتھ کھینچا چراغ کی تلاش میں آگے بڑھا تھوڑی دور ہی گیا ہوگا کہ ایک چراغ جلتا دکھائی دیا علادین نے چراغ بجا کر جیب میں رکھا اور واپس چل پڑا راستے میں ایک حوز ملا حوز ہیرے جوارات سے بھرا ہوا تھا علادین نے اپنی جیبیں ہیروں سے بھر لیں غار کے موپر پہنچ کر علادین نے جادوگر کو آواز دی چچا جان مجھے باہر نکالیے جادوگر بولا پہلے چراغ دو پھر تمہیں باہر نکالوں گا علادین بولا چراغ میری جیب میں ہے آپ مجھے نکالیں تو بگر جادوگر نے چراغ دو چراغ دو کی رٹ لگا دی اور گرش کر کہا جب تک تم چراغ میرے حوالے نہیں کروگے میں تمہیں باہر نہیں نکالوں گا علادین ہوشیار لڑکتا اس نے سوچا ضرور دال میں کچھ کالا ہے جب بھی تو میرا چاچا چراغ مانگ رہا ہے اور مجھے باہر نہیں نکالتا علادین نے پکار کر کہا جب تک آپ مجھے باہر نہیں نکالتے میں چراغ نہیں دوں گا یہ سن کر جادوگر کو بہت غصایا اس نے ایک پڑی آگ میں ڈالی پھر اچانک بڑے زور سے تماکہ ہوا اور غار کا مو بند ہو گیا علادین بہت چیخہ چلایا مگر وہاں کون تھا جو اس کی فریاد سنتا تب علادین سمجھ گیا کہ یہ آدمی اس کا چاچا نہیں علادین الٹے پاؤں پھر کہ میل میں جا کر آرام کرے مگر اب وہاں نہ میل تھا نہ باغ ہر طرف اندھیرہ ہی اندھیرہ تھا علادین دائیں بائیں ٹوٹولتا پھرتا مگر باہر نکلنے کا راستہ کہیں نہ تھا آخر تھک کر بیٹھ گیا اور اپنی تقدیر کو رونے لگا علادین دو دن دو رات اسی غار میں رہا تیسرا دن ہوا تو بھوک اور پیاس سے اس کی جان پر بن گئے زمین پر ایڈیاں رگڑنے لگا سر پٹکنے لگا اسی حالت میں ہاتھ کی انگوٹھی جو جادوگر نے علادین کو دی تھی ایک پتھر سے ٹکرائی انگوٹھی کی رگڑ کھانا تھا کہ ایک جن سامنے آ گیا علادین جن کو دیکھ کر تھر تھر کامپنے لگا جن نے بڑے عدب سے کہا غلام حاضر ہے فرمائیے کیا حکم ہے جن کی یہ بات سن کر علادین کی جان میں جان آئی اس نے کہا علادین کے موں سے یہ بات نکلی بھی نہ تھی کہ جن نے اس کو غار سے بار نکال دیا علادین باغ گم باغ گھر پہنچا ماں بیٹے کے غم میں آٹھانٹان سو رو رہی تھی علادین کو زندہ سلامت پایا تو دوڑ کر گرلے لگا لیا خوب پیار کیا پوچھنے لگی بیٹا تم تین دن تک کہاں غائب رہا علادین نے سارا ماجرہ سنا دیا ماں بولی خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تم زندہ بچ گئے اب گھر میں آرام سے بیٹھ کر میں سود بازار سے لے جاتی ہوں اور اسے بیچ کر تیرے لئے کھانا لاتی ہوں علادین بولا اتنے ذرہ سے سود سے کیا بنے گا میرے پاس پیتل کا ایک چراغ ہے اس چراغ کو بازار میں بیچاؤ ماں نے کہا یہ چراغ بہت مہلا ہے میں اسے چمکا کر صاف کر لیتی ہوں علادین کی ماں چراغ چمکانے بیٹھ گئیں ابھی اس نے چراغ کو ریت سے ایک ہی بار رگڑا تھا کہ زمین سے دھوان اٹھا اور ایک جن سامنے آ کھڑا ہوا جن نے علادین کی ماں سے کہا اے عورت بتا تُو نے مجھے کیوں بلایا ہے علادین کی ماں جن کو دیکھتی بے ہوش ہو کر گر پڑی مگر علادین درہ نہیں اس نے جن سے کہا میں بھوکا ہوں میرے لئے بہت سا کھانا لاؤ وہیں کھڑے کھڑے جن نے اپنا ہاتھ بازار کی طرف پڑھایا اور چاندی کے پرتنوں میں بہت سارا کھانا اس کے سامنے پیش کر دیا جن غائب ہو گیا علادین نے ماں کے مو پر پانی چھڑکا پنکہ جلنے لگا تھوڑی دیر میں اس کی ماں کو ہوش آ گیا اس نے علادین سے پوچھا بیٹا یہ دو کون تھا اور یہ چاندی سونے کے برتن کہاں سے آئے علادین نے کہا امہ جان سالن تھنڈا ہو رہا ہے پہلے کھانا کھائیے پھر میں آپ کو سب کچھ بتاؤں گا ماں بیٹا کھانے کھانے لگے تو علادین نے کہا امہ جان بات یہ ہے کہ اس چراغ کے قبضے میں ایک جن ہے وہی جن ہمارے لئے یہ کھانا لائے جس کے پاس یہ چراغ ہوگا وہ جو مانگے گا سو پائے گا وہ جادوگر جو میرا چاچا بن کر آیا تھا اس چراغ پر قبضہ کرنا چاہتا تھا اب آپ اس چراغ کو افاظت سے رکھیں اور کسی کو نہ دکھائیں ایک دن علادین بازار کھڑا تھا کہ ادھر سے شہزادی کی سواری نکلی علادین نے ایک دکان کی اوٹ سے شہزادی کو دیکھا شہزادی اسے بہت اچھی لگی اس نے دل میں سوچا میری شادی شہزادی سے ہو جائے تو کتنا اچھا ہو علادین گھر آیا ماں سے کہنے لگا ماں آج میں نے شہزادی کو دیکھا وہ بہت خوبصورت ہے میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں ماں نے دانت میں انگلی رکھ کر کہا ایسی باتیں موں سے نہ نکالو کہاں تم کہاں بادشاہ کی بیٹی بادشاہ سن لے گا تو ہماری جان لے لے گا علادین نے کہا اب جو ہو سو ہو شادی کروں گا تو شہدادی سے نہیں تو عمر بھر کمارا رہوں گا ماں نے لاکھ سمجھایا مگر وہ نہ مانا آخر مجبور ہو کر روتی دوتی بادشاہ کے دربار میں چلی علادین نے کہا بادشاہ کے دربار میں خالیات نہ جائیں یہ تھیلی لو جب بادشاہ تمہیں بلائے تو تھیلی اس کے موں کے سامنے رکھ دینا علادین نے ماں کو ایک تھیلی دی اس تھیلی میں ہیرے جوارات تھے جو علادین اپنے ساتھ غار سے لائے تھا دربار میں بھیڑ تھی بادشاہ تخت پر بیٹھا تھا لوگ بادشاہ کے سامنے آتے اور اپنی عرضیاں پیش کرتے جب سب لوگ چلے گئے تو علادین کی ماں آگے بڑی جھک کر بادشاہ کو سلام کیا اور ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو گئے بادشاہ نے پوچھا بڑی بھی تمہیں کیا دکھ ہے بڑیہ نے عرض کیا جہاں پر آم میں حضور کے لئے ایک توفہ لائیوں یہ توفہ میرے بیٹے علادین نے بھیجا ہے بڑیہ نے تھیلی بادشاہ کے سامنے رکھتی بادشاہ چوبدار کو اشارہ کیا چوبدار نے تھیلی کھولی تو مرک کے انڈے کے برابر لال یاکوت اور ہیرے فرش پر لوٹنے لگے بادشاہ کو بڑی حیرت ہوئی ایسے ہیرے لال اور یاکوت تو اس کے خزانے میں بھی نہ تھے بادشاہ نے علادین کی ماں سے کہا میں نے تمہارا توفہ قبول کیا اس کے بدلے میں تم جو کچھ مانگو گی پاؤ گی علادین کی ماں نے ہاتھ جوڑ کر کہا یہاں پناہ میرا بیٹا آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہے بادشاہ کا چہرہ خصے سے لال ہو گیا مگر وہ کول دے چکا تھا اس نے وزیر کی طرف دیکھا وزیر بادشاہ کو مطلب سمجھ گیا وزیر نے بڑیہ سے کہا محل کے سامنے ایک بڑا سا میدان ہے اپنے بیٹے سے کہو شہزادی سے شادی کرنا چاہتا ہے تو کل تک اس میدان میں ایک عالی شان محل بنوائے کل تک محل تیار نہ ہوا تو اس کی خیر نہیں وزیر اپنے بیٹی کی شادی شہزادی سے کروانا چاہتا تھا اس نے سوچا ایسی شرط رکھو کہ علادین پوری نہ کر سکے بھلا ایک دن میں کہاں محل بنتا علادین کی ماں نے یہ کڑی شرط سنی تو روتی دوتی علادین کے پاس گئی اور اسے سارا حال بیان کر دیا علادین نے ماں سے کہا گھبراؤ نہیں اللہ نے چاہا تو سب کام ٹھیک ہو جائے گا رات ہوئی تو علادین نے چراغ نکالا اسے رگڑا تو جن فوراں حضر ہو کھڑا ہو اور کہنے لگا غلام حضر ہے فرمائیے کیا حکم ہے علادین نے کہا بادشاہ کے میل کے سامنے جو میدان ہے اس میں رات و رات ایک عالی شان میل تیار کرو جن نے کہا حضور یہ کونسی بڑی بات ہے یہ کہہ کر غائب ہو گیا دوسرے دن سویرے سویرے بادشاہ نے کھڑکی کھولی کیا دیکھتا ہے کہ میدان میں ایک عالی شان میل کھڑا ہے اسمان سے باتیں کر رہا ہے تھوڑی دیر بعد بادشاہ دربار میں آیا اور علادین اور اس کی ماں کو بلوایا بادشاہ نے کہا علادین سے کہا سچ سچ بتاؤ تم کون ہو تمہارے پاس یہ دولت کھان سے آئی اور یہ میل تم نے رات و رات کیسے بنوایا علادین نے سارا ماجرہ سنایا بادشاہ علادین کی اوشیاری اور پادری پر بہت خوش ہوا اس نے اپنی بیٹی کی شادی علادین سے کروا دی علادین شہزادی کے ساتھ ہسی خوش ہی